بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں یہ دیکھیں میرے چپا کا پلانٹ ہے تو اس کی کیر کیسے کی جاتی ہے اور اس کا رکھ رکھو اور کیسے رکھنا ہے اس کو تو اس کی کیر کیسے اس کو پانی کیسے دیتا ہے تو یہ میں اب اس ویڈیو میں سب کچھ بہتا ہوں گی یہ دیکھیں میرے چپا کے پلانٹ نے پہلے دفعہ یہ پھول دینے شروع کی ہیں اس کی ہلکی ہلکی سی خوشبو ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ گچھوں میں یہ ایسے گچھے میں پھول دیتا ہے تو یہ میرے پاس دو تین ورائیٹی ہیں تقریباً اس میں کافی سارے کلر ہوتے ہیں ڈبل شیڈ میں ہے یہ ییلو اور وائٹ وائٹ پیور وائٹ ریڈ اور پنک اور وائٹ بھی ہوتا ہے تو کافی کلر ہوتے ہیں اس کے تو یہ میرے پاس تین سے چار کلر ہیں تو ابھی فی الحال میرے ایک نے یہ پھول دینے شروع کی ہیں اس کی ہلکی ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے جیسے ہوا چلتی ہے تو اس نے پیاری خوشبو آتی ہے تو اس کو سب سے پہلے مٹی کی بات کر لیں تو اس کو ویل ٹرینڈ مٹی میں لگائیں تو ایک حصہ مٹی لے لیں ایک حصہ ریور سینڈ لے لیں اور اس کے بعد گوبرخات لے لیں گلی سڑی ہوئی جو بلکل بروانی ہوتی ہے تو وہ گوبرخات لیں تو تینوں تقریباً ایک جیسی مکس کر کے تو اس میں یہ لگائیں تو زیادہ پھول لینے کے لیے اس کو گوبرخات بہت اچھی ہیں تو پانی جو پانی کی بات کر لیں تو پانی اس کو بہت کم چاہیے اچھنا نہیں پانی کھڑا ہی رہے بس اس کی نام جو مٹی ہے نا وہ بس تھوڑی سی گیلی ہونی چاہیے تو تھوڑی تھوڑی گیلی ہو تو پھول دھوپ میں اس کو رکھیں یہ میں نے پھول دھوپ میں اپنے اوپر رکھا ہوا ہے چھت پہ رکھا ہوا ہے پھول دھوپ چاہیے تو وہ تھوڑی سی گرین نیٹ لگائی ہوئی ہے تو گرین نیٹ کے نیچے ہیں چھن کے دھوپ آتی ہے تو یہ جو ہے نا گرمیوں کو پھول دینا شروع کرتا ہے اب مونسون کا موسم ہے برسات کا موسم ہے تو برسات کے موسم میں اس کو زیادہ پانی بھی نہیں کی ضرور ہوتی برش کا ہی پانی پڑھتا رہتا ہے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یا ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ گرمی ہے صبح کو پانی ڈالے تو شام کو سکھا تو میں اس کو دو ٹائم پانی دیتی ہوں اگر آپ کے پاس زیادہ گرمی نہیں ہے تو آپ ایک ٹائم میں پانی اس کو دیں زیادہ گیلی مٹی نہ رکھیں بس تھوڑی سی موئس ہو مٹی اس کی تو اگر فٹلائزر کی بات کریں تو فٹلائزر اس کو گوبرخات دیں اورگانک اور بنانا پیل کا جو ہم لیکوڈ فٹلائزر بناتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بنایا ہوا ہے وہ آپ دیں میں بھی وہ دیتی ہوں تو ماشاءاللہ یہ پھول دینا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ تھی بھی بگا سکتے ہیں تو جنوری فمری مارچ تک اس نے پھول کافی سارے دینے ہیں تو بہت پیارا لگتا ہے آپ لون میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں بڑا ٹری بن جاتا ہے اگر آپ زمین میں لگیں گے تو ٹری بن جاتا ہے ابенным لوکمین میں لگیں تو اس کو کوئی جانوری ولی لگا نہیں کھاتا اس کے اندر سے ایک ویڈیوٹ سا نکلتا ہے وہ زرا کڑوا ہوتا ہے تو کوئی جانورپلگیا نہیں لگاتا کہ آپ کے باہر گھر کے باہر تھوڑا سا لون ہے تو آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں تو این پی کے دیں اس کو اب میں بھی اس کو این پی کے دیتی ہوں تو وہ میں نے مقبائی ہوئی تھی ایک چمچ ہے اگر ایسا گملہ ہے تو آپ ایک چمچ ہے این پی کے ایک مہینے میں دے سکتے ہیں تو پھر اچھے پھول آئیں گے یہ دیکھیں اس میں میرے بچے سے بہت زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں تو یہ بڑائی ہوتا جا رہا ہے زیادہ پتے نکر رہے ہیں تو پھول نہیں آرہا اگر پاس زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ بڑا ہوتا جائے گا پتے ہی پتے ہوں گے زیادہ تو پھول نہیں نکلیں گے تو بس اس کو نہ تو اتنا گلہ رکھنا ہے نہ اس کو زیادہ پانی دینا اگر پانی زیادہ دیں گے تو یہ پتے ہی پتے ہوں گے پتوں کی بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی خوبصورتی ہے تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں پتے اس کے چمپا کے پلانٹ کے لیے آپ ڈی اے پیے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈی اے پی ہے نا تو وہ بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ایک گملے میں بارہ انچ کا یا سولہ انچ کا آپ کا گملہ ہے تو اس میں آپ ایک چمچ این پی کے بھی ڈال سکتے ہیں ڈی اے پیے بھی ڈال سکتے ہیں اور گوبر خاد وغیرہ اس کو لگاتار دیں جب گرمیوں کا موسم آتا ہے نا تو اس کو پھول بہت زیادہ لگتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں تو اس کے پتے بلکل جھڑ جاتے ہیں یا سے ڈنڈی سی رہ جاتے ہیں پھر تو یہ بلکل خوبصورت نہیں لگتا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرے پلانٹ ایک یہ ہے ایک میرا میں یہ پلانٹ ہے اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں پتہ نہیں اس میں کون سے پھول کھلیں گے اس میں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھول نکلنے شروع ہو گئے ہیں میرے پلانٹ میں یہ دیکھیں یہ ایک پلانٹ ہے میرا ایسے ہی میں نے لگایا ہویا ہے گھملوں میں ہی لگایا ہویا ہے ایسے کر کے تو اس کو میں ایسے پروننگ کر دی تھی میں نے سردیوں میں اس کی پروننگ کر دی تھی تو یہ دیکھیں دو شاکھیں اس کی نکل آئیں ہیں یہاں سے پہلے کی تھی تو یہ نکل آئیں پھر میں نے یہاں سے پروننگ کی تو یہ ماشاءاللہ دو شاکھیں نکل آئیں ہیں ماشاءاللہ اس کے نا یہ دیکھیں کتنا چاچا اس کو نا ملی باکس اور کالی کالی کیڑوں کا اٹیک ہو جاتا ہے یہاں پہ تو آپ اس کو نیم آئل کی سپری کریں اگر آپ کے پاس کوئی اور گینک اور سپری ہے تو وہ بھی کر لیں میں تو نیم آئل کی سپری کرتی ہوں اور جو خات دالتی ہوں اس کا لیکوڈ بنا کے وہ بھی اس کو سپری کر دیتی ہوں تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ میرا پلانٹ چل رہا ہے چمپا کے پلانٹ کو بماریوں کا بہت اٹیک ہوتا ہے جب بارشوں کا مرسم ہوتا ہے تو یہاں پتوں کے پیچھے بھی اٹیک ہو جاتا ہے کیڑوں کا اور کچھ کیڑے ہوتے ہیں کہ اس کے پتے بغیرہ کھا لیتے ہیں تو آپ اس کو نا کوئی اچھی سپری کریں پیسٹرسائز بکان سے لے لیں تو وہاں سے کریں میں نے تو نیم آئل کا سپری کیا اور جو بھی میں خات بغیرہ دیتی ہوں اس کا لیکوڈ بنا کے تو اس کو دے دیتی ہوں تو ماشاءاللہ میرے پلانٹ بہت اچھے چل رہے ہیں اس کا یہاں سے جو میں ڈنڈی اتاری تھی وہ میں نے ایک اور لگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں این پی کے میں نے مگوائی ہوئی ہے آن لائن ملتی ہے این پی کے تو یہ میں نے ایسے کر کے ایک چمچ اتنا کافی ہے ایک چمچ ایسے کر کے میں اس کو چاروں طرف دے دیتی ہوں اور ساتھ میں گڑائی کر کے اوپر اس کو آپ ایسا پانی دیں تو اس کے لیے بہت اچھی ہے یہ این پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی ہے تو اس کو فوراں پانی دے دیں تو جب بھی آپ لوگ خات ڈالیں تو شام کو ڈالیں اب ویسے بھی گرمی ہے تو گرمیوں میں جب بھی خات ڈالیں رات کو ڈالیں شام کے ٹائم ڈالیں میں ابھی اب شام کا ٹائم ہے تو ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ میں نے کہا چلیں ڈالنے لگی تھی این پی کے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کر لو اور فل دھوک کا یہ پودا ہے چمپا جو پلانٹ ہے وہ فل دھوک کا ہے فل دھوک میں اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اب میں باد میں پانی دوں گے اس کو یہ دیکھیں اس کی میں نے کلم اسی پودے کی ایک کلم بتار کے یہاں پہ لگائی تھی ماشاء اللہ یہ بھی بہت اچھی ہوگی بارش کو موسم میں آپ لگائیں جب آپ پرونی کریں تو پرونی کو ضائع نہ کریں تو آپ ایسے کر کے لگا سکتے ہیں آپ کے اور بہت سارے پودے ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں چونٹیاں پھر رہی ہیں یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اٹیک ہو گیا ہے تو جب آپ بھی دیکھیں کہ چونٹیاں پھر رہی ہیں پودوں کے اوپر سے تو ضرور کوئی نہ کوئی کسی کیڑے کا اٹیک ہو چکا ہوتا ہے ماشاء اللہ میرے چمپا کے پلانٹ بہت اچھے ہو رہے ہیں اور پھول بھی دے رہے ہیں جنوری پھر بھی مارچ تک کافی پھول دیں گے اس کے بعد سردیوں میں یہ پتے گرا دیتے ہیں اور بلکل پودے جو ہوتے ہیں ڈھنڈیاں سی رہ جاتی ہیں تو دوستو اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا لائک کرنا اور سکرائب کرنا اوکے اللہ حافظ